کرونا ویرس میں ہمارے نے ہم سبھی کو ایمینیوٹی یعنی کی روگ پر ترکشہ شکتے کا مہتو سمجھا دیا ہے یہی کارن ہے کہ باجار میں ان دنوں ایمینیوٹی بڑھانے والے کارڈھے اور دوسرے پروڈیکٹ کی بارڈ سیا گئی ہے حالانکہ ایمینیوٹی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے دو چار دن میں ہی بڑھا ہے جس کے اس لئے اس پریکٹس کو لمبے سمیتک جاریز رکھنا پڑے گا تب ہی وائرس اور دوسری بیماریوں سے بچاؤ سمبھا ہے پرکرتی میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں جو ایمینیوٹی بڑھانے کا کام کرتی ہیں کئی ایسے پودے بھی ہیں جن کی پتیوں میں انٹی وائرل گن ہوتے ہیں ساتھ ہی ڈیر سارے پوستر تطور ہوتے ہیں جو ایمینیوٹی بڑھانے کا کام کرتے ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسے ہی چاہ پانچ پودے جنہیں آپ اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں اور جو ایمینیوٹی بڑھانے میں آپ کی مدد کریں گے نمبر ایک ہے دوستو تلسی کا پودہ تلسی کی پتیوں کو آئیروید میں بہت مہتو اور فائدہ مند مانا جاتا ہے ہندو سبیتہ میں بھی اس کا ویشیش مہتو ہے تلسی کی پتیوں میں انٹی وائرل، انٹی بیکٹریل اور انٹی افلیمنٹری گن ہوتے ہیں اس لئے اس کے سیون سے آپ کی ایمینیون سکتی کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے تلسی کی پتیوں کو آپ خانسی جو کام اور دوسرے طرح کے وائرل انفیکشن واری بیماریوں سے بھی استعمال کر سکتے ہیں تلسی کی پتیوں کو روجانہ صبح کالی چائے میں ڈال کر پینے سے آپ کی ایمینیوٹی بڑھے گی اگر آپ پہلے سے کوئی کارڈا بنا کر پی رہے ہیں تو اس میں تلسی کی چار پانچ پتیاں بھی ڈالیں اس سے فائدہ بڑھ جائے گا تلسی کو بہت دیر تک پانے میں نہیں بالنا چاہیے اس لئے چائے بنائیں تو چھاننے سے صرف تین چار منٹ پہلے ہی تلسی کی پتیاں ڈالیں نمبر دو ہے دوستو گلوئے کے فائدے گلوئے ایک ایسا آئیرویدک پودہ ہے جس پر کورونا ویرس کی علاج کے لئے آئیرویدہ رہنچاریوں نے سب سے زیادہ بھروسہ دیتا ہے گلوئے میں کسی بھی انیپودے کی افریکسہ انٹی وائرلگوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں جس کے کورن یہ گمبھیر ایفیکشن کو بھی ختم کر سکتا ہے آپ گھر میں ایک گملے میں گلوئے کا پودہ بھی لگا سکتے ہیں گلوئے کے استعمال کے لئے اس کے تنے کو توڑیں اور تھوڑے سے پانی میں اُبال لیں اس کے بعد چھان کر اس پانی کا سیون کریں مٹھاس کے لئے اس میں سود اور گنینک سہید یا پھر گڑھ ڈال سکتے ہیں گلوئے پینے سے ایمیون سسٹم کو بہت ہی فائدہ ملتا ہے گلوئے کا زیادہ سیون نہ کریں دن میں دو بار پینا ٹھیک رہے گا اس سے زیادہ نہیں نمبر تین ہے دوستو ایلوویرہ کا پودہ ایلوویرہ سرگون سمتند ہوتا ہے جسے بیوٹی سے لے کر روگوں کو ٹھیک کرنے تک کئیم روپوں میں پریوک کیا جاتا ہے ایلوویرہ کی پتیوں میں بھی دھیر سارے اوستیگون موجود ہوتے ہیں جو آپ کو وائرس اور ایفیکشن سے بچا سکتے ہیں اس لئے آپ کے گھر میں ایلوویرہ کا پودہ جرور ہونا چاہیے اس کا استعمال آپ تبچہ اور بالوں کی سمسیاں میں بھی کر سکتے ہیں ایمنیٹی بڑھانے کے لئے ایلوویرہ کی پتی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لیں اور اس کے چھلکے کو اتار کر تیل الگ کر لیں اب اسے گنگنے پانے کے ساتھ جیلی والی ٹوفی کی طرح کھالیں ایلوویرہ کا استعمال بھی بہت زیادہ نہیں کرنا چاہیے آپ چاہیں تو اپنی ڈیسیز میں بھی تاجہ تیسے نکالا ہوا ایلویرہ جیل ڈال سکتے ہیں دھیان رکھے پیکٹ بند ایلویرہ جیل کبھی بھی نہ کھائیں نمبر چار ہے دوستو گہوں کا پودہ لسٹ میں گہوں کا پودہ سنو کر آپ کو حیرانی ہو سکتی ہے لیکن جب آپ ویٹ کراس کے فائدے پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے گہوں کو پونے کے لئے بہت ادھک سپیس کی ضرورت نہیں ہے ایک خالی گملے میں ایک مٹھی گہوں بھی ڈال سکتے ہیں تو اس سے بھی کافی پودے پھوک جائیں گے گہوں کی پتیوں میں کلوریفیلیس، میگنیسیم، جنک اور آئیرن کی ماترہ بہت زیادہ ہوتی ہے جس کے کارنے ہوئے ایمنیوٹی بڑھانے کے لئے جانے جاتے ہیں گہوں کی پتیوں کو استعمال کرنے کے لئے آٹھ سے دس پودوں کو جڑ سہیت اکھاڑ لیں اور اسے اچھی طرح سے دھولیں اب اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کر جڑ سہیت پیش لیں اور اس کا جوسف جیسا بنا کر پیے دھیان رکھے کہ اسے پینے کے بعد ایک گھنٹے تک کچھ بھی نہ کھانے اور نمبر پانچ ہے دوستو نیم کا فائدہ نیم کے فائدے بہت ہیں نیم کی پتیاں کڑوی جرور ہوتی ہیں مگر اس کے گنوں کو دیکھیں تو اس کا کڑوپن آپ کے لئے جروری ہو جاتا ہے نیم میں پاورفول انٹی بیکٹریال گن ہوتے ہیں نیم کی پتیوں کا سیون کرنے سے بھی سریر کا ایمنیون سسٹم مجبوت ہوتا ہے اور سریر میں روگوں اور بیماریوں سے لڑنے کی اکسمتہ بڑھتی ہے نیم کا جوسف پینے سے خون کی صفائی بھی ہوتی ہے جسے تبچہ پر چمک آتی ہے اور قیل محاصل کی سمجھیں بھی دور ہوتی ہیں آپ چاہے تو نیم کی پتیوں کو بھال کر اس کا پانے پی سکتے ہیں یا پھر نیم کو پیس کر اس کا جوسف بھی پی سکتے ہیں نیم کے بونسائی بودے کو آپ گھر میں گملے میں لگا سکتے ہیں اگر گھر بڑا ہے تو آپ اس کے پاس جگہ زیادہ ہے تو آپ اس کا نیم کا پیڈ ہی لگائیں یہ تھے دوستو انیوٹی بٹانے والے پانچ بودے دھنے والے دوستو چینل کو سبسکرائب جرور کریں ویڈیو کو اپنے مطروں کے ساتھ فیس بک و وٹس اپ اور انسٹاگرام سوسل میڈیا پر سیئر ضرور کریں شکریہ 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 شکریہ